ایک دن ایک ٹڈہ کھیت میں آرام کر رہا تھا جتنی غاز کھا سکتا تھا کھا رہا تھا جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے کچھ میوزک بجانا شروع کیا وہ دھوپ میں بہت اچھا وقت گزار رہا تھا پھر اسے اچانک ایک چونٹی گزرتی نظر آئی چونٹی مکعے کے دانے لے جا رہی تھے اور پھر بہت سی چونٹیاں مکعے اٹھا کر جانے لگی آؤ آؤ اور میرے ساتھ گاؤ ٹڈے نے کہا نہیں چونٹی نے کہا میں سردیوں کیلئے کھانا جمع کرنے میں مصروف ہوں سردیوں کی فکر مت کرو ٹڈے نے کہا ہمارے پاس بہت سا کھانا ہے اور آج دھوپ ہے لیکن چونٹی اپنے راستے پر چلی گئی کیونکہ وہ سردیوں کیلئے کھانا جمع کرنا چاہتی تھی کتنی پاگل چونٹیاں ہیں ٹڈے نے کہا وہ سردیوں کے بارے میں کیسے فکر کر سکتی ہیں جبکہ ابھی تو موسم گرمہ چل رہا ہے جب سردیاں آئیں گی تب ہی خوراک جمع کر لیں اور جلد ہی سردیاں آ گئیں چونٹیوں کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ تھا جبکہ ٹڈے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اس نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں کیا تو مجھے اپنا تھوڑا سا کھانا دے دوگی چونٹی کو ٹڈے پر ترس آ گیا اور اس نے اس کو اندر بلا لیا یوں ٹڈے نے سیکھا کہ کل کے لیے تیار ہونے کے لیے آج ہی محنت کرنا ضروری ہوتی ہے شکریہ